الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ ماہِ رجب میں مال و مال ہونے کا ایک گر ہے عمل کوئی اتنا لمبا نہیں ہے صرف پانچ منٹ کا عمل ہے فوائد اور کمالات انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے اور بڑا ہی باکمال اور مجرف وظیفہ ہے بزرگان دین کا عزمایہ و وظیفہ ہے کئی بزرگوں نے اس وظیفے کو اپنی اپنی مجربات میں تحریر فرمایا ہے جس طرح کی حرز سلمانی یا مجربات امام سیوتی مجربات عثمانی اور بھی صدحہ کتابوں میں یہ وظیفہ الحمدللہ تحریر فرمایا ہے بزرگوں نے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس وظیفے کو کچھ شرائط کے ساتھ اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پھر اس کے فائدے آپ خود دیکھتے جائیں گے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشہد ضروری ہے اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ آزم کریں اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ نماز فجر کے بعد کم از کم دو رکو قرآن پاک کی تلاوت کے ضرور کیا کریں ضرور کیا کریں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا صدقہ خیرات کیا کریں میں مختصر بات کرتا ہوں آج کے وظیفے کی کہ کوشش کریں انشاءاللہ الازیز چھوٹا سا عمل ہے ضرور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ الازیز سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لئے ایک الگ نظام ہے اگر کاروبار نہیں کرتے کوئی اور نظام کرتے ہیں مثال کے طور پر کاروبار سے مراد دکان ہے تو شٹر کھولنے جب شٹر کھولنا ہے دکان کا تو اس وقت گیارہ مرتبہ صورت کوسر پڑھیں اور اگر کوئی اور کاروبار آئے تو پھر یہ کام کریں کہ نماز مغرب کے بعد بیس رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے ہر رکعت میں بیس رکعت دو دو رکعت نماز نفل کر کے اس کو مکمل کریں اور بیس رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ نے چھوٹا سا عمل صرف اتنا کرنا ہے کہ تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کے وہی ہاتھ اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر دینے ہیں انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جدر جائیں گے کاروبار کے جسم میدان میں جائیں گے آپ کو انشاءاللہ جو خود کمالات ہوں گے وہ آپ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ مولا کریم دین مطین کی سمجھتا فر